دوستو جو لوگ ہمیشہ دکھی رہتے ہیں وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں آج میں آپ کے سامنے ایک سچا واقعہ رکھنے جا رہا ہوں جس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ نے یہ تو سن رکھا ہوگا کہ جو پانی بہتا رہتا ہے وہ ہمیشہ ساف رہتا ہے اور وہ ہی ہمارے کام آتا ہے اور جو پانی رکھا ہوا ہے وہ کبھی بھی کیچڑ بن سکتا ہے اور اس کو کوئی بھی کام میں نہیں لاتا اس لیے ہمیں ہمیشہ بہتے ہوئے پانی کی طرح رہنا چاہیے اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ رہا ہوں ایک بزرگ کے پاس ایک گاؤں کے سب ہی لوگ اپنی اپنی تکالیف اور مسائل لے کر جاتے تھے اور وہ بزرگ ان کے تمام مسائل کا حل انہیں بڑے اچھے طریقے اور اخلاق سے بتاتا جو شخص بھی اپنا مسئلہ لے کر جاتا واپسی پر اس کے چہرے پر اتمنان اور مسکراہت ہوتی اور یہ سب کچھ اس بزرگ کے گھر کے سامنے بیٹھا ہوا فقیر بھی دیکھتا رہتا اور حیران ہوتا کہ یہاں جو بھی پریشان جاتا ہے خوشی خوشی واپس آتا ہے یہ سب دیکھ کر وہ بڑا حیران تھا اس فقیر کو لگا کہ کیوں نہ وہ اپنا مسئلہ بھی اس بزرگ کے سامنے رکھے دل میں سو خیال لیے وہ اس بزرگ کے پاس پہنچا وہاں جا کر اس فقیر نے دیکھا کہ وہاں لوگ کھڑے ہو کر اس بزرگ کے سامنے اپنے مسائل رکھ رہے ہیں اور وہ مسکراتے ہوئے ان سب کے مسائل کو حل کر رہے تھے جب اس فقیر کی باری آئی تو اس نے بزرگ کو سلام کیا اور کہا کہ اس گاؤں میں سب ہی خوش ہیں اور خوشحال ہیں پھر میں ہی غریب کیوں ہیں اس سوال پر وہ بزرگ مسکرا دی اور کہا کہ تم غریب اور لاچار اس لیے ہو کیونکہ تم نے آج تک کسی کو کچھ نہیں دیا فقیر حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ میرے پاس دوسروں کو دینے کے لیے ہے ہی کیا میرا تو اپنا گزارہ لوگوں سے مدد مانگ کر ہوتا ہے لوگوں سے بھیک مانگ کر میں اپنا گزارہ کرتا ہوں یہ سننے کے بعد بزرگ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے تم بہت کم اکل ہو لوگوں کو بانٹنے کے لیے اللہ نے تمہیں بہت کچھ دیا ہے مسکراہت دی ہے جس سے تم لوگوں میں امید کا پیغام بھیج سکتے ہو موز سے دو میٹھے الفاظ بول سکتے ہو دونوں ہاتھوں سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہو اللہ نے جس کو یہ تین چیزیں دی ہیں وہ کبھی غریب اور فقیر ہو ہی نہیں سکتا غریبی اور مایوسی انسان کے دل میں ہوتی ہے یہ ایک وہم ہے اسے نکال دو تم بھی خوشحال اور خوش رہنے لگو گے یہ سن کر وہ فقیر بہت خوش ہو گیا اور وعدہ کیا کہ وہ ان تمام باتوں پر عمل کرے گا دوستو آپ جیسی سوچ رکھتے ہیں آپ ویسا ہی بن جاتے ہیں آپ دوستوں کی مدد کریں گے تو آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں ایسی ہی ویڈیوز آپ کے لیلہ ترہوں گا اللہ حافظ موسیقی